ڈراما سیل فطرت آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سب گھر والوں کو جب شہباز کی بیٹی کا علم ہوا تو کسی کو فارہ کی بات پر یقین نہ تھا کیونکہ سب کا حیال تھا یہ اتنی چھوٹی بات نہیں اگر فارہ کو شہباز کو بیٹی کے نام سے بلاک میل کرنا تھا تو وہ یہ کام بہت پہلے کا چکی ہوتی جبکہ ملیہ کمرے میں آئی تو سمان پیک کرنے لگی شہباز نے ملیہ سے کہا آپ کو مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا چاہیے مجھے یوں چھوٹ کر مت جائیں ملیہ بولی شہباز میں مشکل کا حل نکال رہی ہوں کیونکہ میرا چلے جنا تمام مشکلوں کو حل کر دے گا آپ صرف پنکی کے فیوچر کے بارے میں سوچیں میری طرف نہ دیکھیں میں نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا شہباز ہاموش ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ اسے بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا ادھر فارہ نے سوچا شہباز سے اگر میں پھر سے شادی کھار لوں تو اس کے گاروانوں کی پابندیاں دوبارہ سے برداشت کرنی ہوگی میں ان لوگوں سے ایک باری رکم لے کر اپنے زندگی سکون سے گزارتی ہوں فارہ بھی اسی سوچ میں تھی کہ ملیہ نے کال کر کے کہا میں صبح یہ گار چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور طلاق والی بات ابھی ہم گاروانوں سے چھپائیں گے ورنہ مجھے کوئی یہ کام نہیں کرنے دے گا کہہ دینا اپنے شوہر سے انہیں کسی کی زندگی میں زبردستی گزنے کا شنک نہیں میری دوسری شرط کی جگہ مجھے پچیس لاکھ کیا چاہیے پیسے کب اور کہاں دینے ہیں میں بہت جل بتا دوں گی ملیہ نے شہباز کو بتایا تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار تھا شہباز آفز گیا تو اسی بارے میں سوچ رہا تھا اس نے پچیس لاکھ کا چیک سائن کیا گھر آیا تو شہباز نے فارا کو پیسے دینے سے پہلے یاس صاحب کو بتایا گھر میں رافیہ اور ہاری سلیزے سے ملنے آئے تھے یاب ان کو اس بارے میں بتا چلا تو یہ بات تو ان کے لیے بھی حیران کن تھی رافیہ نے کہا شہباز بھئی آپ سے تو تعلق ختم کر چکی تھی مگر ہمیں تو انہیں بتانا چاہیے تھا شہباز نے رافیہ کو پنکی کی پک دکھائی کہ شاید وہ اسے جانتی ہو یہ تو میری چھوٹی بہن سونی ہے رافیہ نے سب کو سچ بتایا جیسے سن کر سب نے ہی شکر ادا کیا کہ وہ فارا کے جال سے بچ گئے شہباز کو فارا کے مکاریوں پر رہ رہ کر گسا رہا تھا تو فرینڈز اگر رافیہ شہباز پر نئے ہے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب چیرئیے مزید آپ دیکھیں گے فاریہ نے شہباز کو بہت کالز کی کہ پنکی کے معاملے میں تو یہ سب لوگ بہت سیریز تھے کہیں میرے بارے میں ان لوگوں کو پتا تو نہیں چل گیا نہیں یہ کہتنے ممکن ہے ادھر علیسے کو بھی سب یاد آ گیا اس نے سب کو فارا کے مطلق بتا دیا جیسے سن کر آپ فارا کو معاف کرنا بہت مشکل تھا میں فارا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ایاز صاحب نے سمجھ آیا اس کا جڑم کی صدا اسے پولیس ہی دے گی اگلی دن ایاز صاحب شہباز اور ارباز کو سال لے کر پولیس کے پاس گئے انسپیکٹر نے علیسے کا بھیان لکھا اور فوران ایکچن لیا انسپیکٹر فارا کے گھر کیا اسے گرفتار کر لیا فارا چیتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر پولیس کے پاس ٹھول ثبوت تھے انہوں نے فارا کی ایک نہ سنی اگلے دن شہباز فارا سے پولیس اسٹیشن ملنے گیا تو اسے سب بتایا کہ تمہاری جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے اپنی بہن کا سودھا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تھی اب تم یہاں ایریا ڈگر ڈگر کر مرو گی اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا فارا نے شہباز کو بہت آوازن دی فارا بہی روتی رہ گئی جبکہ ہاریس اور ایلیزے بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ایلیزے اب ہر ڈپریشن سے باہر آ گئی تھی دادی نے ہاریسے رافے کے ریستے کی بات کی جیسے زون کر ہاریس کو بہت خوشی ہوئی اور پھر ارباز اور رافے کی بہت دوم دام سے شادی ہو گئی سب اپنی لائف خوشی سے گزار رہے تھے فارا سے سب نے مکمل تعلق ہتم کر دیا کیونکہ یہ تمام اس کے جرموں کی سزا تھی تو فرینڈز آپ کو فارا کا انجام کیسا لگا اپنی رہے ہیں تو رکمین سمتھ آئیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرئیب ضرور کریے گا تاکہ ہماری ہاتھ آنے والے ویڈیو آپ تک کسانی سے پہنچ سکے شکریہ